جانسہ ڈرامے کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے سرفراز کا باپ جو ہے وہ اس کو ڈانتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو ایک بہن کو چھوڑ کے دوسری کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہو سرفراز کہتا ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے وہ میرے ساتھ شادی کرنی چاہتی ہے میں اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اس میں کون سی بڑی بات ہے تو میں اسی سے ہی شادی کروں گا اور دعا کا جو باپ ہے وہ اس کے ساتھ بہت لڑتا ہے میں تنگ آگیا ہوں تم لوگ کی ان حقوں سے اب میں تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کر بیٹھوں گا نہیں تو میں اپنے ساتھ کچھ غلط کروں گا وہ بہت سناتا ہے اس کے بعد دعا کہتی ہے مجھے کچھ ٹائم دیں کچھ ٹائم کے بعد میں ثبوت ہی کٹھے کر کے پھر میں آپ کو ساری سچائی آپ کے سامنے لے آنگی مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے اور امہ سائین اور بابا سائین اور شیرواہ کو کہتے ہیں جتنا جلدی ہو سکتا ہے دعا کو طلاق دیں نہیں تو ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے اور کشمالہ اپنے بندوں کو فون کرتی ہے کہ سرفراز مجھے زندہ نہیں چاہیے جیسے تیسے بھی کرو سرفراز کو مار دو سرفراز کہیں میرا پول نہ کھول دے سرفراز مجھے زندہ نہیں چاہیے اور اس کو ڈر ہے کہ کہیں میرا پول نہ کھول جائے اور نوشیرواہ جو ہے وہ دعا کو طلاق نہیں دے رہا وہ ابھی ثبوت ہی کٹھے کر رہا ہے اس کو بھی ہے کہ دعا چھوٹ نہیں بولتی وہ ایسا نہیں کر سکتی وہ مجھے زہر نہیں دے سکتی وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی وہ ابھی سوچی رہا ہوتا ہے تو کشمالہ فون کرتی ہے کسی کو کہ سرفراز کو مار دو مجھے سرفراز زندہ نہیں چاہیے کہیں میرا پول نہ کھول دے کشمالہ کے وار کامیاب ہو رہے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ آگے ہوتا کیا ہے دعا صحیح ثابت ہوتی ہے یا کشمالہ آپ آگے پروموں میں دیکھیں